مالیہا ولی حسبیہا وجمالیہا ولی دینیہا فضفر وزات الدین تہریوت یدک ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دو طرح کی باتیں اس حدیث میں کیا ہیں وہ دو طرح کی باتیں ماشاءاللہ عورت سے شادی کیوں کی جاتی ہے اور دوسرے کی کس کو ترجیح دینا ہے زوردست سارے لوگ نے یہی سمجھا یا اس کے لاؤں بھی کچھ ہے سب نے یہی سمجھا ہے اس حدیث سے یا کچھ اور ہوئی ہاں 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 یہی ہاں 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 یہ بولیا کچھ کہہ رہے ہیں ہاں سمجھ سمجھ ہاں 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 یہ چلا ہے کہ چار چیزوں میں دے رہا جاتا ہے کسی کا شادی کرنا ہو چار چیزوں میں دے رہا جاتا ہے تو ایک مومن بندے کو کرتنجی کسی میں دینا ہے تو دیندہ کسی کو شادی کرنا ہے صحیح گویا کی اسی روایت میں خبر ہے اور عمر ہے اس روایت میں دو باتیں کیا ہیں ایک ہے خبر اور دوسرا ہے عمر پہلا حصہ خبر سے متعلق ہے اور دوسرے حصے کا تعلق عمر سے ہے خبر کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ یہ چیز ہوتی تھی ایسا لوگوں کے یہاں پائے جاتا تھا کہ لوگ شادی بیعہ جو کرتے تھے ان چار وجوہ کی بنیاد پر یہ چار باتیں اگر ان کے ہاں پائے جاتی تھی تو کرتے تھے نہیں پائے جاتے تھی نہیں کرتے تھے یہ ان کا سشٹم اور طریقہ تھا اس کے بنیاد پر وہ نکاح کرتے تھے تو اس یعنی روایت کے اس حصے میں جس کا تعلق خبر سے ہے اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا روایت کا وہ حصہ جس کا تعلق اس سے ہے خبر سے تو اس خبر میں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی ہے اس سے ہمیں کیا پیغام ملا اس زمانے میں نکاح شادی بیعہ کے وجوہ اور اسباب کو پتہ چلا جانکاری ملی کیا شریعت کی ترجیح یا شریعت کی رہنمائی اسباب کو اختیار کرنے کے حوالے سے اس خبر والے حصے میں ملتا ہے نہیں وہ آگے والے حصے کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے دوسرا جو حصہ ہے اس روایت کا شریعت کا ان میں سے جو اختیار ہے وہ چاروں نہیں ہے چار میں سے ایک چار میں سے صرف ایک تو رہنمائی گویا کی شریعت کی طرف سے نکاح کرنے والے لوگوں کو دی جا رہی ہے اس کے اندر رہنمائی دی جا رہی ہے تو رہنمائی کیا دی گئی دیندار لڑکی سے شادی کرنا یہ رہنمائی ملی دیندار لڑکی سے شادی کرنا یہ رہنمائی ملی پہلے والے حصے میں اطلاع ملی حالات کی جانکاری ہوئی لوگوں کے ماحول کا پتہ چلا اس ماحول میں ہمارا اپنا اختیار کیا ہو ہمارا اپنا سسٹم کیا ہو یہ رہنمائی ہے جو دوسرے حصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں دونوں کو اختیار کرنے کی رہنمائی ہے یا دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کی رہنمائی ہے دونوں سے مراد یعنی اس خبر والے حصے میں جواب دیکھیں گے تو اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جس کے بنیاد پر لوگ نکاح کرتے تھے اسباب نکاح کیوں لوگ نکاح کرتے تھے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک وہ جس کا تعلق دنیا سے تھا دوسرا وہ جس کا تعلق دین سے تھا دینی بنیادوں پر بھی وہ نکاح کرتے تھے اور دنیاوی بنیادوں پر بھی نکاح کرتے تھے یہی ہے یہی تو خلاصہ ہے اس کا اسبابِ نکاح کو کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک وہ جس کا تعلق دنیا سے ہے دوسرا وہ جس کا تعلق دین سے ہے اب یہ دو حصے ہمارے سامنے موجود ہیں دو حصے موجود ہیں دنیا کے وجہ سے اختیار کریں دین کے وجہ سے اختیار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں دونوں اسباب میں سے کون سا سبب اختیار کیا گیا دوسرا دوسرا سبب اختیار کیا گیا یعنی جس کا تعلق دین سے تھا اور جس کا تعلق دنیا سے تھا اس کو بھی اختیار کیا گیا اس کی بھی کچھ رہنمائی ملی کہ دنیا کی وجہ سے بھی آپ نگاہ کیا کرو دنیاوی وجوہ اور اسباب کی بنیاد پر بھی آپ نگاہ کیا کریں ایسا ہے کچھ دین کی بنیاد پر آپ نگاہ کریں یہ رہنمائی موجود ہے ان کے دنیاوی حالات اچھے ہوں تو آپ ان سے نگاہ کیا کریں اسی رہنمائی ہے تو رہنمائی میں صرف ایک چیز کو اختیار کیا گیا ہے اور یہ وہ حصہ ہے جس کو ہم دینی سبب کہتے ہیں اور وہ حصہ جس کا تعلق دنیاوی اسباب سے ہے اس کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں فرمایا اب بتائیے یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی وہاں کے حالات کو آپ نے دیکھا اور نقل فرمایا کیا ہمیں اس سے پیغام نہیں ملتا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو چینج کرنا چاہتے ہیں نہیں لگتا آپ کہیں فضل فر وضات الدین تو اس سے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک پیغام ہے چھپا کہ اگر زفر اور کامیابی آپ چاہتے ہیں تو آپ کو صرف دینی سبب کے بیس پر ہی مل سکتا دنیاوی بیس پر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی رشتہ ملے گا پر کامیابی نہیں ملے گی کامیابی اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو کس راستے سے ملے گی دین کے راستے سے ملے گی تو کیا اس کے اندر ایک پیغام ایسا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اس چلن کو لوگوں کے اس طریقے کو بدلنا چاہتے ہیں اس میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں جو سسٹم اس زمانے میں چل رہا تھا اس سسٹم کو آپ قبول نہیں کرنا چاہتے ایسا نہیں لگتا ہاں یا نہ یا دونوں صحیح چینج بھی کرنا چاہتے ہیں نہیں بھی کرنا چاہتے چینج کرنا چاہتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر مطمئن نہیں ہیں اگر ہوتا تو دین کو الگ کر کے اور کامیابی کو اس کے ساتھ جوڑنے والی بات نہیں کی جاتی کھانے پینے کا سلسلہ یا تو پہلے یا بعد بیچ میں نہیں یہ طریقہ نہیں سیئے کیا خیال ہے کیا خیال ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارک کے ذریعے سے کیا ایسا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں اس میں چینجنگ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا ایسا کچھ ہے یا نہیں اس حدیث کے اندر اب آج کے حالات کو دیکھئے اس وقت کی حالات جو مسلمانوں کی بیچ میں جانتے ہیں آپ لوگ کی نہیں جانتے ہیں اس وقت کی حالات کو نکاح سے متعلق لوگ شادی کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں تو اب اس جاننے کا خلاصہ کیا ہے لوگ شادی بیعہ جو کرنا چاہتے ہیں شادی بیعہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کیا سبب ہے دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں دو حصے ایک کتاللو دین سے ہے اور دوسرے کتاللو دنیا سے ہے دو سبب ہیں دینی اور دنیاوی آج کی حالات میں دینی اور دنیاوی یہی تو ہے یعنی اس وقت دور حاضر میں مسلمان جب نکاح کرنے کے لئے سوچتا ہے تو یہ دو جو بنیادی حصے ہیں اس وقت نکاح کے دینی اور دنیاوی تو کیا دینی بنیادوں پر سوچتا ہے یا دنیاوی بنیادوں پر سوچتا ہے یا دونوں بنیادوں پر سوچتا ہے تینی بنیادوں پر دنیاوی بنیادوں پر اور دونوں بنیاد ہیں دونوں ملی جلی اکثریت کس چیز کی دنیاوی جس کا تعلق مال خوبصورتی اور خاندان خاندان کہلے ہیں پیشہ کہلے ہیں قوم کہلے ہیں علاقہ کہلے ہیں اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بستی کہلے ہیں کیا یہ سب دینی بنیادیں ہیں یا دنیاوی بنیادیں ہیں سب دنیاوی بنیادیں ہیں لوگوں نے اگر آپ یہ حقیقت کو اگر آپ ذہن میں بٹھا کر کے آگے بڑھیں تو ایک چیز آپ ایک چیز کا فیصلہ لے کر کے آپ بڑھیں گے جو لوگوں نے زمانے جاہلیت میں پائی جانے والی بیماری کو اور وبا کو اور فتنہ و فساد کو بڑی حفاظت کے ساتھ سب حال کے رکھا ہوا ہے مجتم اور طریقہ تھا کیا دنیاوی پلس دین ہے کہ اگر دین بھی رہے تو کوئی حرج دیں یعنی اگر دین بھی رہے اس رشتے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی وہ چلا آئے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے تو اس مزاج کے بھی کافی لوگ ہیں کہ اس میں حرج ہی کیا ہے کہ ایک شخص سومو سلاعت کا پابند ہو سچائی کے ساتھ اپنے کاروبار اور اپنے معاملات کو لے کر کے چلنے والا ہو محنت کے ساتھ وہ نوکری کرتا ہو حلال روزی کمانے کے لیے کوششیں اور محنتیں کرنے والا ہو ساتھ ہی ساتھ اگر وہ نیک اور دیندار ہو تو حرج ہی کیا ہے یعنی لوگ مال اس کے پاس رہے خوبصورتی اس کے پاس رہے اور اچھے اونچے بڑے خاندان سے تعلق اس کا رہے شریف اور اونچے گھرانوں سے تعلق اس شخص کا رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے آپ لوگوں کو کچھ حرج لگتا دنیاوی بنیادوں پہ ترجی صحیح ہے کہ غلط غلط دینی بنیادوں پہ ترجی صحیح دنیاوی بنیاد پلس دینی اور دینی بنیاد پلس دنیاوی ابھی ملنا نہ ملنا نہیں ہے ابھی یہ سمجھنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے صحیح کیا چیز ہے اور غلط کیا چیز ہے افضل اور فاضل دونوں میں فرق ہے افضل اور فاضل میں فرق افضل یعنی بہت اچھا فاضل یعنی اچھا تو آدمی بہت اچھا پسند کرنے والا ہے یا اچھا پسند کرنے والا ہے بہت اچھے کو سیم ہی معاملہ اس کے اندر بھی ہے یا آپ کہہ لیں بہت برا اور برا تو دونوں میں سے کس کو آدمی خبول کرے گا برا کو بہت برے کے سامنے برا اچھا ہے کی نہیں تو ابھی یہ اختیار کرنے والی بات انہی اصولوں پر ہوگا کہ دونوں میں سے کم نقصان والا پہلو کونسا ہے زیادہ فائدہ والا پہلو کونسا ہے یہ تو ہمارے حالات پر منحصر ہوگا لیکن علمی مسائل کو علمی اعتبار سے جزمنٹ کرتے ہوئے حیصلہ لیتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی راہ اختیار کرنے ہوگی تو دینی بنیادوں پر تو کلیر ہے معاملہ اس میں کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے دنیاوی بنیادوں پر بھی تقریباً کلیر ہے کہ وہ نہیں صحیح ہے لیکن مسئلہ آ کر کے فہنستا ہے کہاں جہاں دونوں چیزیں میں احسر ہوں کیا فہسرہ لیکن ہے یعنی دینی بنیادوں پر ہم نے ترجیح دیا ہے ایک رشتہ دینی بنیادوں کا دوسرا رشتہ وہیں پر دینی پلس دنیای بنیادوں کا کونسا پسند کیا جائے ایک رشتہ کونسا ہے دینی بنیادوں کا دوسرا رشتہ کونسا ہے دینی پلس دنیا بھی کونسا لینا چاہیے دوسرا رشتہ کونسا ہے دوسرا رشتہ کونسا ہے کچھ دور تک چل کے رکھ جا رہے ہیں کوئی ایک ڈیسیزن لینے کیلئے ہے آگے بڑھنا ہوگا اصل نہ چھوٹنے پائے ساتھ میں اگر کچھ آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں یہ ہی ہے لوگوں کی سوچ جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں جس چیز کی تلاش تھی وہ تو ہی ہے پر دنیاوی اعتوار سے بھی وہ انسان کھاتا پیتا مالی اعتوار سے اور شکل و صورت کے اعتوار سے بہت دشت ہے یہ لڑکوں میں اور لڑکیوں میں بھی ایسے ہی اور تیسرا بھی کہ اگر خاندانی یہ سلسلہ ہو تو اس میں حرج کیا ہے تو اسی سوچ کی بنیاد پر لوگ اس وقت دینی رشتوں کو چھوڑ کر دینی پلس دنیاوی کے پیچھے ٹوٹ پڑ رہے ہیں اسی کے پیچھے ہاتھ پر پیر رکھ کر کے بھاگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کچھ دینی جذبات وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں لیکن کیا یہ سوچ سہی ہے نہیں سہی ہے بلکل کیوں نہیں سہی ہے تو دین کو تو ترجیح دیا ہونا ساتھ میں ساتھ میں دین کے دنیا بھی آگئی دین کے ساتھ دنیا بھی آگئی ساتھ میں دیکھتے ہیں دینی بیس پر اختیار کرنے میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی زبان کھول نہیں سکتا مسئلہ آ رہا ہے کہ دینی کے ساتھ ساتھ اس شخص کے یہاں دنیا بھی چیزیں بہسر ہیں بارک اللہ حافظ بارک اللہ حافظ بلکل بہت آئے پوائنٹ کوئیہ کہ ہم نے ایک سبب اپنے لئے کافی نہیں سمجھا جب تک کہ اس میں ملاوٹ نہ ہو جائے دوسرے سبب کی جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے یا نہیں کیا دوسرے سبب کا اعتبار سرے سے کیا ہی نہیں جسے سبب کے طور پر شریعت نے قبول ہی نہیں کیا اگر بطور سبب کے قبول کیا ہے تو صرف دین کو اگر ہمارے ذہن میں یہ سلسلہ چل رہا ہے تو دوسرے لفظوں میں ہم نے دو سبب کو سامنے رکھ کر کے اس رشتے کا انتخاب کیا ہے ہمارے یہاں دو سبب چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبب کی رہنوائی کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسے لے ہی لیے ایک اور سبب کا اضافہ میں کر رہا ہوں اس کو لے کر کے ایک سبب کا اضافہ حالانکہ ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سبب کی جانکاری نہیں ہے آپ خود اس سبب کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ذکر کرنے کے بعد جب اختیار کرنے کے بعد آئے تو اس کو سرے سے لیا ہی نہیں اس کو کوئی اہمیت دیا ہی نہیں نہ تو زبانی اعتبار سے نہیں عملی اعتبار سے تو یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے یہ سلسلہ جہاں بھی ملاوٹ آئے گا وہاں پہ اخلاص نام کی چیز برقرار نہیں رہ پائیں گے وہ چیز خالص ہو ہی نہیں سکتی کہ جس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ پیدا ہو جائے اگر کوئی بھی ملاوٹ کسی چیز میں ہو جائے تو اس کو خالص کہیں گے خالص دینی بنیادوں پر ہم نے اس کو آگے بڑھایا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ ان سے زیادہ دین پسند افراد ہمارے سامنے موجود تھے لیکن ان پر نظر انتخاب کیوں آیا کیونکہ کچھ دنیاوی چیزیں ان کے پاس ایسی تھی جو ان کے پاس نہیں تھی اس لئے ان کو ترجیح ہوئی دوسروں کے یہاں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لئے گھر ہے یا نہیں ابھی فیلال تو نہیں ہے آگے پتہ نہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آگے انہیں کوئی جو ملنے والا ہے یا نہیں ابھی تو اسے گھوم رہے دردر ٹھوکرے کھا رہے کون اپنی بچھی دے گا جن کے پاس جو بھی نہیں ہے جن کے پاس کوئی کاروبار ہی نہیں ہے گزارہ کرنے کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں ہے انہیں کون اپنی بچھی دے گا یہ سوال آتا ہے یا نہیں نہیں آتا کہیں ایسے بچے کو کیسے رشتیا دیا جائے جس کے پاس زندگی کے گزارے کے لئے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہاں وہ سومو سلات کا پابند ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہونا چاہے یہ تو ہونا چاہے لیکن دنیا میں بغیر کچھ کیے زندگی گزارنا آسان کام تو نہیں ہے آسمان کی نیچے کسی کا وقت نہیں گزرنے والا اس کو کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارنا ہوگا اس لئے یہ سمجھ میں نہیں آتا اور جو تقوی اور تہارت کے اعتبار سے اس سے کم درجے کا انسان نظر آ رہا تھا الحمدللہ اس کے پاس گھر ہے اور زندگی کے گزارے کے لئے اس کے پاس جوب بھی ہے اب کیا چاہیے اور اگر یہ ہو کہ اس کے پاس ویزا بھی ہے کسی اور ملک کا تو پھر وہ جہے ترجیح میں ڈبل ٹک لگ سکتا ہے تو یہ ہمارے حالات ہیں تو اس چیز کو ہم سبب نہیں بنا سکے جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بنانے کے لئے کہا تو صورتحال وہی ہو گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی آج بھی مسلمان اسی جاہلیت کی زندگی میں واپس آ چکا ہے نہیں اچھا نہیں لگتا لیکن کیا یہ واقع ہے یا نہیں جب دنیاوی بیس پر وہ لوگ بھی شادی اور بیاہ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں تو حالات وہی واپس نہیں آگئے حالات وہی جو اس زمانے میں تھے وہی آج بھی ہیں ان کے یہاں بھی دین کی بنیاد پر ہوتا تھا ہمارے یہاں بھی دین کی بنیاد پر ہوتا ہے لیکن ان کے یہاں پلس ہوتا تھا ہمارے یہاں بھی پلس دین پلس دنیا وہی سسٹم وہی طریقہ ہمارے یہاں بھی تو جاہلیت کے دور سے گویا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکالنے کی پوری کوشش کی اور اس دور میں لوگوں نے اختیار بھی کیا واپس پلٹ گئے کسی نے دنیاوی بیس پر قدم آگے بڑھانے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں پایا آپ ساری مثالیں دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی صحابہ کے دور کی اس کے بعد کی ادوار کی دیکھیں آپ کو دنیاوی بیس پر نکاح کرنے والے لوگ حدر نہیں آئیں گے رشتہ ہے پسندیدہ رشتہ ہے تو کر لیے یعنی دینی اعتبار سے پسندیدہ تو کر لیے دینی اعتبار سے انہیں پسند نہیں آئے تو نہیں کی یعنی دنیاوی اسباب کو انہوں نے سبب کے طور پر قبولی نہیں کیا کہ وہ بھی نکاح کا ایک ذریعہ اور سبب ہے اسی لئے پر بچی کے کان میں جب آواز پہنچی کہ یہ رشتہ نے بھی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے آیا ہوا ہے تو اس نے لبے کہا نام ان کا ہے جولے بی جولے بی رضی اللہ حدلان سورت کے اعتبار سے شکل کے اعتبار سے وہ ایسے نہیں تھے جن کی طرف لوگ رشتہ کرنے کے لئے آگے بڑھے مالی اعتبار سے دیکھیں سہی بخاری کا جو واقعہ ہمشور کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو پیش کیا وہاں صحابہ بھی تھے اور نکاح کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا مشور واقعہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور میں نے کہا اگر آپ کو رشتہ نہیں کرنا ہے تو آپ ہمارا رشتہ ان سے کراتے ہیں واقعہ مشہور ہے یا نہیں پہنے کے لئے کیا تھا ان کے پاس صرف ایک چادر جو کمر سے نیچے کی حصے میں دہ بند کے طور پر پہنے جا سکتا اس کا اوپری حصہ ان کے پاس محصر نہیں تھا کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ محصر کر لیا فیلنگ نہیں ملتی فیلنگ کے لئے آج ہزاروں اور لاکھوں روپے آسانی کے ساتھ ہم مارکیٹ میں پھینکے آ جاتے ہیں کتنی بار اس کو پہننا رہتا ہے ایک بار فیلنگ آ جائے نکاح کا بس کافی ہے تو وہاں یہ فیلنگ نہیں آئی مال راستے کی رکاوٹ نہیں بنا نہیں ہے نہیں ہے لیکن رشتہ پسند ہے تو جب مال نہیں ہے تو پسند کیا ہے دین کے سوا بچ ہی کیا رہا ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر جا کر کے اور کوئی بھی چیز وہاں نہیں پا رہے ہیں تو لے دے کر کے ان کے پاس زوجتکہ بیماماک من القرآن یہ قرآن آپ کو جو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں آپ انہیں پڑھا دینا یاد کروا دینا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مہر کے ان کا نکاہ کر دیا بھئی کہا جا سکتا تھا کہ اب آپ تیاری کیجئے اور کم سے کم ایک جوڑا کپڑا کچھ محنت مشاکت کریں گے تو ایک جوڑا کپڑا تو حاصل ہی کر لیں گے اگلے سنیچر کو اس مسجد کے اندر آپ کا نکاح ہوگا کتنا شوق جذبہ اور فیلنگ کتنی اچھی ہوتی اور کتنا بہتر انتظار کرتے اور سارے رشتدار اکٹھے ہو جاتے اور کارڈ چھکتا اور ہر جگہ اس کو تخسیم کیے جاتا ہفتے ہفتے بھر لوگ جو ہے اس کو تخسیم کرنے میں لگ جاتے اکمل ایک دھوم مچ جاتی کیا ہے بھئی نکاح ہے نکاح کا پورا ہو سلسلہ چلنا ہے یعنی آج ہم نے جو کبھی بھی کوئی مقصد نام کی چیز تھی نہیں اس کو ہم نے مقصد بنا لیا جس کا نہ کوئی جس کا نہ کوئی سیرا ہے نہ کوئی بنیاد ہے اسے ہم نے سب کچھ قرار دے لیا اور اسی کے پیچھے ہم نے اپنی زندگی کا بہترین ساسا اور گاڑھی کمائی اس کے پیچھے صرف کر دینا اپنے ناک کا مسئلہ بنا لیا جبکہ صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں جو چلنے والی تھیں آپ نے اپنے بیان سے بھی اور اپنے عامل سے بھی دونوں راستوں سے اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کیا اور مکمل طور سے آپ کا محاق ہے کی صاحب اکرام نے جو نمونے پیش کیے ہیں وہ نمونے بالکل اسی کے موافق ہے بھئی حضرت جعبی رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں ان کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد منادی جب اعلان کرتا ہے جنگ کی تو اس میں وہ نکل جاتے ہیں جنگ کرنے کے لئے اور لوٹتے ہیں جب مدینہ قریب آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں کہ نیا نیا ہم نے رشتہ کیا ہے شادی کیا ہے آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ میں قافلے سے پہلے میں اپنے گھر چلا جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ نے اپنے ہلتزووشت نکاح کر لیا آپ نے کہا کر لیا ہے ہاں کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں نکاح کر لیا ہے ہاں کر لیا نکاح کے اندر یہ سادگی کہ کس کو بلانا ہے اور کس کے ذریعے سے نکاح کو پڑھانا ہے دیکھنا ہے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے مقرر کون ہے پلائٹ کا ٹکٹ دینا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ایک ہی بار تو شادی کرنی رہتی ہے ٹکٹ کٹوا دیں وہ آ کر کے نکاح پڑھا دیں برکت حاصل ہو جائے گی برکت مدینے میں موجود تھی پر صحابہ کرام کو اس برکت کی ضرورت محسوس ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہوئی ہوتی تو کیوں پوچھتے کہ نکاح کر لیا جابیر ایسا سوال کیوں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف حضرت جابیر کا یہ کیس نہیں تھا درہمان ابنی آف کا بھی واقعہ بہت مشہور ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی کچھ علامتوں کو دیکھنے کے بعد پوچھا نکاح کر لیا کہا ہاں کا علی مولا بشات علی مکر گویا کہ نکاح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شامل کیا یا نہیں کیا پھر کس نے پڑھایا اس سے مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبارک ہستی کوئن تھی مدینہ میں سوچ سکتے ہیں ایسا نہیں سوچ سکتے ہیں کوئی بھی مسلمان کیا یہ تصور کر سکتا پھر یہ برکت آئی کہاں سے کہ وہ بڑے عالم ہیں ان کو بلائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا یہی تو چلنا ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اور کم پڑھے لکھے اس بیماری کے اندر سارے کے سارے لوگ واقع ہو چکے ہیں اس مرض کی شکار ہو چکے ہیں جنجھٹ نام کی جتنی چیزیں ہیں وہ ریٹیل میں نہیں تھوک کے حساب سے شادی کے اندر آپ لا سکتے ہیں اور پوری قبولیت حاصل ہوگی آپ کو جتنا بھی رسم و رواج کے نام پر جو چیزیں بھی اس کے اندر لے کر کے چلنی ہے لوگوں کا صرف ہاتھ ہی نہیں ان کا سینہ بھی کھلا ہوا ہے وہ سب کچھ خبول کرنے کے لئے تیار ہیں اگر سال گزر جائے تو بمشکل وہ کہیں صدقہ اور خیرات کے نام پر اچھی رقم دینے کا پروگرام بنائے لیکن شادی آ جائے آپ کی دعوت ہاں ٹھیک ہے اور ان کی ان کی ویدعوت ہے اور آپ کی ہاں آپ کی ویدعوت ہے پوری بستی ہاں پوری بستی کی لوگ کی دعوت ہے اور جتنے آہ جتنے لوگ بھی ہیں سب آ جائیں سب کی دعوت ہے نہ بولنا تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے شادی کے موقع پر اور یہ سب نہ ہو ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں تھوک کے حساب سے کیا لوگ اس موقع پر خرچ کے مختلف حراستے نہیں ڈونڈتے یہ سب چیزیں نہیں چل لئے کیا یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگوں کے یہاں قابل اعتبار تھی جس پر لوگوں نے فوکس کیا اگر خیر ہوتا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ تو وہ آگے بڑھتے اگر آپ یہ کہیں وہ سارے کے سارے فقیر اور کللاش لوگ تھے یہ بات ذرا گلے سے نیچے اترنے والی نہیں ہے سارے لوگ نہیں تھے اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد آپ کہہ سکتے ہیں لیکن سارے لوگ وہیسے ہی تھے ایسا نہیں تھا اس میں کچھ مخیر حضرات بھی تھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی کئی دھیر غلے جمع ہو گئے اعلان کرنے کی دیر تھی کہ آنے والے قافلے لد کر سج کر وہاں سے واپس گئے مخیر حضرات بھی موجود تھیں وہاں پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر سو سو افراد کا ایک ایک شخص ان کی پوری تیاری جنگی تیاری کے لیے مکمل ساری چیزوں کا انتظام کرنے والے بھی افراد وہاں موجود تھے کیا کیا چیزیں تھیں خرید کر کے لوگوں کے لیے وقف کرنے والے بھی افراد موجود تھے تو ایسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو کہاں سے کرتے ہو لو جب وہ سب چیزیں نہیں تھی یہ شروع کی ایام تھے کہ فقر فاقہ کشیر شروع کی ایامیں زیادہ تھے لیکن بعد میں فتوحات جب بڑھے ہیں تو کیا حالات چینج نہیں ہوئے خزانے مدینے کے اندر چاروں طرف سے آنا شروع نہیں ہوئے خلفائے راشدین ہی کے زمانے میں خزانوں کے آنے کے سلسلے بہت زیادہ تھا اور اس کے بعد کے ادوار میں تو سلسلے قائم ہو گئے لیکن ان سارے ادوار کے اندر آپ کو جو نمونے ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سشٹم اور طریقہ لوگوں نے قبول کیا ہوا ہے اختیار کی ہوئے ہیں جس کو لے کر کے انہوں نے اپنے شادیوں کو اپنے نکاح کو آپ کے سشٹم اور طریقے کے اعتبار سے اپنایا ہے وہ ہے جو آج ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے